سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک دو روز قبل صحابی رسول سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی زوجہ کی مزار کا تقدس پامال کیا گیا اور جن دیشت گردوں نے یہ حرکت کی ہے میں اس حرکت کی پرزور مزمت ہی نہیں کرتا بلکہ ان دیشت گردوں کو لانتان کرتا ہوں اور ان لوگوں کو میں کافر سمجھتا ہوں جو لوگ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھتے ہیں اور ان کو ایزا پہنچانے کی ہر ممکن کوشش اب افسوس اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ریاست مدینہ بنانے کے دعوے دار بھی اس غلیظ حرکت پر خاموش ہیں اور سعودی عرب کی حکومت سے تو ہمیں کوئی گلہ ہے ہی نہیں کیونکہ ہو جاتے ہی یہی ہیں کہ مزارات کا تقدس پامال کیا جائے اور انہیں گھرا دیا جائے ان سے تو ہمارا کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں اور میں حکومت پاکستان سے بھی کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ مجھے پوری امید ہے کہ اس حوالے سے کوئی بھی ایکشن نہیں لیں گے اور نہ ہی ان دیشتگردوں کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کریں گے لیکن کم از کم میں اپنے حوالے سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے جل سے جلد انفرینڈ کر دیں جن کے دل میں صحابی رسول کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی ادعوت ہو بغض ہو دشمنی ہو ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے نہ میں ان لوگوں کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں نہ ان لوگوں کو میں مسلمان سمجھتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ